محبت رحیم کا اظہار کرنے کے لئے جباہ ہے ہماری عثمتی ہے کہ آن کی اس بزم کے محنت جائے ہیں جیسے بزم کے محنت جائے ہیں جیسے بزم کے محنید حنید چشتی صاحب نے دامت برطات عبالعالیہ کی محنت افروز ہے اللہ تعالیٰ اس محنت سے یہ تحضیمت کو دائموں سے رکھے اور محنید حنید محنید صاحب کے مارے سبب پر ہمیشہ ملک پاکستان ایک زندہ و جعبیت ہو کرے ایسا نہیں کہ یہ مٹھنے کے لئے بنا ہے بلکہ یہ ہمیشہ رہنے کے لئے ہیں یہ ہمیشہ قائم و لائم رہے گا جس کی مثال یوں لیتی ہے کہ اگر کوئی عمارت کی مصنوطی دیکھنی ہو کہ کوئی عمارت کتنی مصنوط ہے کتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے تو اس کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کیسی ہے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ عمارت تب تک قائم رہے گی اگر ان کے پاکستان کی بنیاد کو دیکھا جائے تو پاکستان کی بنیاد خوکلی اور نچی نہیں ہے پاکستان کی بنیادوں میں کمزوری اور سکم نہیں ہے بلکہ پاکستان کی بنیاد بڑی مضبوط بنیاد ہے اور وہ بنیاد لا الہ عبادہ ہے آپ دیکھئے باہ دمانی سب کی توجہ چاہتا ہوں اپنے چمن کی آبیاری کے لئے درختوں کی تربازنی کے لئے اونوں کی ہریادی کے لئے ملکے کا معنی لگاتا ہے یا نہم کا معنی لگاتا ہے لیکن اس چمن پاکستان کی آبیاری کے لئے کسی نے معنی نہیں لگایا کسی نے بودھ پیش نہیں دیا بلکہ چمن پاکستان کی آبیاری کے لئے جوانوں نے قلیقت واقع اپنا خون پیش دیا ہے اب دیکھئے جس نے بھی اس چمن پاکستان کے لئے جان پیش دی ہے اس کی بنیاد وہ خون دیا ہے میرا رب کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جس کس نے جان دی ہے جس کس نے خون پیش دیا ہے وہ مکنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے پاکستان 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 اولیاء کا ہے پاکستان دیکھئے جب ہمارا جوان اسلاح یہ بادر میں پھرا تھا جب حقیات یہ پاکستان کی حفاظت کا کہا تھا وہ تب بھی سکتا تھا قرآن کہتا ہے کہ آج جان دینے کے بعد بھی زندہ ہے وہ مرا نہیں ہے یہاں پہ ایک جمعہ کہنا چاہتا ہوں دشمانانی پاکستان کو پہ گون دینا چاہتا ہوں ارے ہمارا جوان اس ملکوں ہی مریات کے لیے خون دے کے بھی نہیں بھی سکتا تو اللہ کی استان کسی دشمن کی مہلی آنکھ سے کیسے بھی سکتا ہے بلکہ یہ زندہ اور عوید ہے یہاں پہ ایک باقیہ بھی ہم جانا چاہتا ہوں اور یہ 1965 کی جنگ کے حوالے سے بھی ہم کیا جاتا ہے باقیہ یوں ہے کہ جب جنگ جاری تھی اس وقت دوئیٹری ہافت میں اللہ وکنڈی میں کوئی مرد موجود نہیں تھا سیادہ دادار خواتین کی تھی کہ جو زخمیوں کی دیکھ بال کرتی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تو جب پہلی کھیپ اپنی صحت کی بحالی کے بعد دوارہ میدانے جنگ میں اُترتی ہے ہمارے زخمی دوارہ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں جا کے جنانوں کو پیغام دیتے ہیں پیغام بڑی جنگت والا ہے پیغام بڑی غیر کو ہمجت والا ہے پیغام کیا جاتا ہے اے پاکستان کے جانباتوں تم میں سے کوئی شخص اپنی کمر پہ گولی نہ کھائے کیونکہ ہماری مرہم پٹی کرنے والی ہمارے زخموں پہ دوارہ 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 دی ہماری مائے بہنے پیچھے موجود ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمر میں گولی کا نشان دیکھ کے وہ شرمیددی سے کہنے لگے کہ ہم نے کیسے حسر بیٹھوں کو جنم کیا ہے کیسے اُتنی بھائیوں میں پیغام ہے جب یہ پیغام دیا جاتا ہے جب یہ اعلان کیا جاتا ہے پھر جشمِ صرف کی یہ نشارہ تکی ہے کہ جس جس کا مطل شہادت آتا ہے کوئی کمر پہ گولی نہیں کھاتا سینہ تان کے سینے پہ گولی کھاتا ہے کسی نے اپنی کمر پہ گولی نہیں کھائی سینے پہ گولی کھائی ہے اور اس بات کا سمودھ دیا ہے کہ ہم مزدل ماں پہ مزدل بیٹے نہیں ہیں بلکہ ہم جنرین و بہات جوان ہیں سامین مہترم جہاں اس ملک میں ہمارے شہادات اکربانیاں ہیں تو وہیں اس ملک میں اب یاد رکھیں یہ نسطح ساتھ رہے کے جائیں اپنے جوانوں کو اپنے بیٹوں کو یہ نسطح پڑائیں کہ جہاں اس ملک میں ہمارے شہادات اکربانیاں ہیں تو وہیں اس ملک میں ہمارے مزدلوں کا فیض شامل ہے ہمارے مزدلوں کا فیض شامل ہے ہمارے مزدلوں کا فیض شامل ہے یہاں میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات یہ کتاب خوض المقال کے مطابعے کے سیال میں موجود ہے سیال نے سوال کیا حضور پیر سیال خاجہ قمد الدین سیالی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سے کسی نہ اچھا کرنا آپ دوسرا کیوں پاکستان ہی حمایت کی تھی ایک پینٹ کو اٹھانا بندہ ہے تائیل آنا بندہ ہے مطالب کرنا لے بریز کرنا لے تو اسی کیوں میں پچھے جا کرو دیں تو حضور خاجہ قمد الدین سیالی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بات یہ بیان دیا آپ نے فرمایا میں ایک رات اپنے خوچے بھجرے میں سو رہا تھا آرام کر رہا تھا خواب دیکھتا ہوں خواب بڑا پیارا اور سہانہ ہے خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میری جبانک لگتی ہے میں اپنے آب کو میدانِ عرفات میں کھاتا ہوں میدانِ عرفات میں کھڑا ہوں اور صرف میں اکیزہ ہی نہیں وہاں کھڑا ہوں بلکہ میرے ساتھ موجود ہیں بڑے بڑے فضالہ وہاں پہ موجود ہیں بڑے بڑے دیگر و سوعمہ وہاں پہ موجود ہیں آپ فرماتے ہیں میدانِ عرفات میں ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا حضر جو کے ساتھ سمات کریں سٹیج لگا تھا لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ سٹیج پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا سٹیج خالی ہے کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے پورے کا پورا مجمع کسی انتظار میں ہے کہ سٹیج کی ہسکی کون آنے والی ہے کسی ہسکی کا انتظار کیا جا رہا ہے سارا مجمع ٹک ٹکی بان کے سٹیج کے جانب دیکھ رہا ہے سٹیج کو زکا جا رہا ہے جب انتظار کی گھڑیاں خدم ہوتی ہیں تو سٹیج میں کوئی عام ہسکی نہیں آتی کوئی عام شخصیت نہیں آتی بلکہ تیرے اور میرے قریب آقا مدینہ کے تاجدار محمد احمد صفحہ تشیر میں آتے ہیں جب آپ تشیر لاتے ہیں دائیں طرف حضرت عبو بکر حضرت عمر ہیں دائیں طرف حضرت عثمان علی ہیں اور حضرت عمد المرتضی اپنے ہاتھوں میں لونکہ پاکستان کا سب بہلا لی بچے مٹھا رکھا ہے جنگا پکڑا ہوا ہے اب دیکھئے پورا بچوان لگا ہے کرماتے ہیں میدانی ارخات بڑا پڑا ہے بڑے بڑے لیڈر ہیں بڑے بڑے علماء خوضالہ وہاں پہ مہنوب ہیں جب ستیج پہ ہستنہ جلد ہوتی ہے حضرت عبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر رہے ہیں سنت کی دعا میں موجود ہے آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشیر لے آتے ہیں تو آپ پھوڑے سے توقع کے بعد آپ خود یہ شام فرماتے ہیں پورے مجمع میں سے جس میں نظر پڑتی ہے وہ قائم عاصم محفد علی جناہ ہے پورے مجمع میں سے وہ قار کے فرماتے ہیں میرا محمد علی جناہ کہا ہے پیر صلی اللہ علیہ وسلم پیر صلی اللہ علیہ وسلم جب قائد عاصم محمد علی جناہ کو پتارا جاتا ہے آپ اور اہی عدب کے ساتھ مجمع سے اٹھتے ہیں سٹیج پہ حاضر ہوتے ہیں اور عدب کے ساتھ ہاتھ باندے سرکار کی بارگاہ میں کھنے رہتے ہیں آپ دیکھئے مظاہر تو وہ ہمیں کوئی دنیا دار انسان نظر آتا ہے لیکن سرکار کی بارگاہ میں جب کی مقیلیت ہے پورے مجمع میں سے جس پہ مذہر پڑتی ہے اور جسے منایا جاتا ہے وہ قائد عاصم محمد علی جناہ ہے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور نبی رحمی صلی اللہ علیہ وسلم فاطحِ خیبر سے شیرِ قلعہ اور جل مرتضا سے جنڈا پکڑتے ہیں اور وہ سب سے حلالی مچم جب سرکار اپنے ہاتھوں میں دیتے ہیں حضرت جل مرتضا سے جنڈا لیا جاتا ہے تو وہی جنڈا قائد عاصم کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے اور ساتھ بل کے پاکستان کی خبری سناتی جاتی ہے پاکستان کا جنڈا بھی عطا کیا جاتا ہے اور پاکستان کی خوشخبری بھی سناتی جاتی ہے یہاں میں ایک اور شبے کا اجازہ کرنا چاہتا ہوں آج کل بعض لوگوں کے اندنے اتنا پاکستان کی خبری سناتی جاتی ہے اگر آپ سوشل میڈیجا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں یعنی قائد عاصم رحمت اللہ تعالیٰ لے پہ سیکولاریزم کا دھپا لگایا جاتا ہے بیبرالیزم کا دھپا لگایا جاتا ہے اور لا دینیت کے تانے دیا جاتے ہیں میں صرف اس بات پہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی ایئے پہ باقی کو متنفر رکھا جائے کہ پورے مجھوے میں سے لا دیا آخر میں سرزار کی نگاہ پٹی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مظاہب و شخص چلائی لگانے والا ہے وینٹ کوٹ پہنے والا ہے اداگوں کے چکر لگانے والا ہے اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں اور حبیب خدا کی بارگاہ میں بڑا مدد مددہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ لاکن تھے یہ ان کی فام کھلا بھی ہے اور ساتھ آخر میں یہ بے نام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آدمی سیاست کو ہماری مجھوے کو ہماری کساتی حالت داما ڈول ہوتا دیکھ کے اسکولے پھر رہے کے پاکستان میٹ گیا ہے پاکستان میٹنا رہا ہے پاکستان ختم ہو رہا ہے یہ تو ہماری پتہ مالیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے ہماری کمسوریوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن یہ پانا پر تاشت نہیں ہے کہ شمول کا کھا کوئی بارس نہیں ہے اس ملک کا کوئی رکھوالہ نہیں ہے یاد رکھیں ملک پاکستان کے بارس بھی موجود ہیں یہ کوئی لاوالسوں کا ملک نہیں ہے یہ بیچارہ بھی اصلہ ملک نہیں ہے یہ ملک پاکستان کے بارس میرے دہداری ہجبینی ہے اس ملک پاکستان کے بارس پیر سیال خاچہ کا مقین سیالی ہے اس ملک پاکستان کے بارس میرے پیر حضور سے علمت پیر محمد قرم شاہ الازارک ہیں اس ملک کے بارس باجدارے دولڈا پیر میرے حضور بھی ہیں اس جملے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں آرے لوگوں یاد رکھو ملک پاکستان میں چہن شاہ کا مناتہ بھی سایا ہے مدینے والے مصطفیٰ کا بھی سایا ہے یہ کبھی مٹ نہیں سکتا اے وطن تُو سلامت رہے یہ ہمیشہ رکھنے کے لئے بلا ہے اس شیئر پہ تُو کو ختم کرتا ہوں ہم تو مٹ جائیں گے اے وطن لیکن تُم کو ہم تو مٹ جائیں گے اے وطن لیکن تُم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہار دونے